موسیقی 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 یہ داستہ ہے مومنوں ایک روزہ دار کی یہ داستہ ہے مومنوں ایک روزہ دار کی کتنی عظیم شان ہے دروردگار کی کتنی عظیم شان ہے دروردگار کی یہ داستہ ہے مومنوں ایک روزہ دار کی یہ داستہ ہے مومنوں ایک روزہ دار کی کتنی عظیم شان ہے دروردگار کی کتنی عظیم شان ہے دروردگار کی کتنی عظیم شان ہے دروردگار کی موسیقی موسیقی رہتا تھا کسی شہر میں ایک شخص نوجوان بے حد غریبی گھر میں تھی تھا دور انتہاں کوئی خوشی نہ گھر میں تھی تی بے قرار تھا مرضی تھی یہ بھی رب کی جو غم بے شمار تھا ایماندار تھا بہت بھی 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 نیک تھی چھوٹی سی اس غریب بے بیٹی بھی ایک تھی محنت مزوری کرتا تھا روتی کے واسطے قسمت سے اس پہ بند تھے خوشیوں کے راستے حالات اتنے تنگ تھے مشکل تھی زندگی فاقے بھی گھر میں ہوتے تھے اس کے کبھی کبھی ایسے میں چاند آیا جب رمضان کا نظر بستی میں دوڑنے لگی خوشیوں کی ایک لہر بجے بڑے محلے کے خوشیوں میں چور تھے لیکن خوشی نہ گھر میں تھی کوئی مزور کے بیوی نے روزہ رکھنے کی جب گھر میں بات کی بیٹی اے اس مزور کی کہنے لگی تبھی روزہ رکھوں گی امی میں سہری میں اٹھانا روزہ رکھوں گی امی میں سہری میں اٹھانا کھانا تم اپنے ساتھ میں مجھ کو بھی کھلانا آنا تم اپنے ساتھ میں مجھ کو بھی کھلانا آنا تم اپنے ساتھ میں مجھ کو بھی کھلانا روزے کی بات باپو نے بیٹی سے جب سنی آغو شمیلیا اسے بولا ہے لادلی روزہ نہ رکھو لادلی چھوٹی ہو تم ابھی رکھ لے نہ اگلے سال سے ہاں روزے تم سبھی سمجھایا مانے باپو نے مانی نہ لادلی نادان روزہ رکھنے کی زد پہ آڑی رہی سہری کا وقت جب ہوا بیدار ہو گئی بچ بچی وہ روزہ رکھنے کو تیار ہو گئی سہری کی سب نے شان سے شکرِ خدا کیا ماں باپو بیٹی تینوں نے پھر روزہ رکھ لیا پر دل میں تھا ملا لیے بس اس غریب کے پیسے نہیں تھے پاس کچھ اس بد نصیب کے روزہ رکھا ہے بیٹی نے یہ پہلی مرتبہ کیا ہوگا جو نہ میں اسے کچھ توفہ دے سکا گزرے گا ماں ہے رمزا اور جب عید آئے گی کیا ہوگا بیٹی جب نئے کپڑے نہ پائے گی کھویا تھا اس خیال میں چہرہ اداس تھا کھویا تھا اس خیال میں چہرہ اداس تھا جس غم سے اس غریب کا دل پاش پاش تھا جس غم سے اس غریب کا دل پاش پاش تھا جس غم سے اس غریب کا دل پاش پاش تھا موسیقی موسیقی دیکھا اداس بیوی نے شوہر سے یہ کہا اتنے اداس کیوں ہو تم بتلاو کیا ہوا جو دل میں اس کے بات تھی بیوی کو بتا دی بیوی نے کہا چھوڑیے مشکل ہے ذرا سی اللہ کا عرصاز ہے ہم دور کرے گا رحمت سے اپنی وہ ہمیں مسرور کرے گا اللہ روزی دے تمہیں مشکل تمام ہو اپنے بھی گھر میں عید کا کچھ انتظام ہو مزدوری کرنے شہر میں پھر گھر سے وہ گیا پر کام کوئی نہ ملا لایوس ہو گیا مزدوری نہ ملی تھی وہ افسردہ تھا بڑا رستے میں ایک کار سے ٹکرا کے گر پڑا گہری لگی تھی چوٹ کچھ سر میں قریب کے گردش میں آر دن گئے اس بات نصیب کے بے ہوش ہو گیا تھا وہ قسمت کی مار سے دیکھا نکل کے اس کو پھر مالک نکار کے مل جائے تاکہ اس کو شفا ایسے حال میں مل جائے تاکہ اس کو شفا ایسے حال میں مل جائے تاکہ اس کو شفا ایسے حال میں جب تاکہ نے دیکھا اسے بولا ٹھیک ہے خطرہ نہیں ہے جان کو اچھا نصیب ہے جو اس کو لے کے آیا تھا وہ مالدار تھا اس کا شہر میں کافی بڑا کاروبار تھا خطرت نے نوازا تھا اسے آنبان سے مفلس کی مدد کرتا تھا دل اور جان سے خود اس نے اس غریب کی کی مارداری کی مزدور آیا ہوش میں کچھ دیر میں تبھی دیکھا جو خود کو ایسے میں دھبرا گیا تھا وہ جانا تھا کہاں اور کہاں پر آ گیا تھا وہ سمجھانے لگا ایسے میں وہ سیٹ پھر اسے بولا خریب جانے تو گھر جانا ہے مجھے چھوٹی سی بچی گھر میں میرے روزہ دار ہے اس کا خیال مجھ کو ہے دل بے قرار ہے گھر میں نہیں ہے کچھ بھی میرے شام کے لیے نکلا تھا اسی واسطے میں کام کے لیے کرنا ہے انتظام مجھے افطار کا کرنا ہے انتظام مجھے افطار کا کرنا ہے انتظام مجھے افطار کا میں جیتوں یہ شکر ہے پروردگار کا میں جیتوں ہوں یہ شکر ہے پروردگار کا میں جیتوں ہوں یہ شکر ہے پروردگار کا موسیقی آنکھوں میں آنسو آگئے دل اس کرو پڑا بولا نہ کوئی غم کرو تم دل میں نوجوان آرام کی ہے سخت ضرورت تمہیں یہاں اس وقت تم سے میں یہی فریاد کروں گا گھر والوں کی میں آپ کے ہمداد کروں گا احسان نہ سمجھنا تم اس میں کوئی میرا ڈھلتی ہے غم کی رات تو آتا ہے سویرا لے کر کے پتا اس سے وہ جا پہنچا اس کے گھر سامان کھانے پینے کا بیوی کو پیش کر بولا وہ سیٹ بھیجا ہے شوہر نے آپ کے بیٹی سمجھنا مجھ کو برابر تو باپ کے بچی کو اس کی سیٹ نے سینے سے لگایا تنہا نہیں ہے وہ اسے احساس دل آیا لیکن اداس بیوی تھی شوہر کو سوچ کر جانے لگا وہ سیٹ تو پوچھا یہ روک کر بولی جناب راز سے پردہ اٹھائیے بولی جناب راز سے پردہ اٹھائیے بولی جناب راز سے پردہ اٹھائیے شوہر کہاں پہ ہے میرے یہ تو بتائیے شوہر کہاں پہ ہے میرے یہ تو بتائیے شوہر کہاں پہ ہے میرے یہ تو بتائیے موسیقی بولا وہ سیٹ لے سینہ گھبرا اولا ڈلی تھا کام زیادہ اس لیے آئے نا وہ ابھی فارغ وہ کے کام سے آئیں گے کل یہاں میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں بیٹی میری وہاں بس اتنا کہکے سیٹ وہ دھر سے چلا گیا اس طرح وہ غریب کا دھر کے بھالا گیا پھر پہنچا اسپتال اور دل سارا چکا کر مفلس کو ساتھ لے گیا وہ چھٹی کرا کر پہلے لگایا سیٹ نے مظلوم کو گلے پھر اس سے کہا لگتے ہو انسان تم بھلے رو رو کے اس کو سیٹ نے سب حال سنایا ماضی میں جو ہوا تھا وہ سب اس کو بتایا بولا کہ ایک بیٹا تھا تھی اس میں خرابی دولت پہ میری پھول کے من بیٹھا شرابی کچھ روز پہلے کچھ وہ دنیا سے کر گیا نادان زیادہ پینے کی خواہش میں مر گیا میں چاہتا ہوں ساتھو میرے تم صدا رہو میں چاہتا ہوں ساتھو میرے تم صدا رہو کیا دل تمہارا کہتا ہے اس بارے بھی کہو کیا دل تمہارا کہتا ہے اس بارے بھی کہو کیا دل تمہارا کہتا ہے اس بارے بھی کہو موسیقی فریادو تم سے کرتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر اس التجا کو تم میری ہرگز نہ ٹالنا تم ساتھ رہ کے میرا یہ بزنس سنبھالنا باتیں سنی جو سیٹھ کی مفلس وہ رو پڑا بولا وہ مجھ پہ آپ کا احسان ہے بڑا ہرگز نہ میں یہ آپ کا احسان بلاؤں گا جو بھی کہیں گے آپ وہ میں کرتا جاؤں گا یہ سنکے سے جو خوش ہوا گھر اس کے پھر گیا بیوی کو سب بتا دیا گزرا جو حادثہ بولا کہ میں نے اس لیے تب سچ نہیں کہا ہو جائے نہ تمہیں کہیں صدمہ کوئی بڑا پھر ساری بات بیوی کو شوہر نے بتائی بولا کہ اپنی سیٹھ نے تقدیر بنائی احسان ہم پہ کر دیا اپنا بنا لیا نادار مجھ غریب کو دل سے لگا لیا مشکل ہے بہت ان کا یہ احسان چکانا مشکل ہے بہت ان کا یہ احسان چکانا دنیا ہے ایسے لوگوں سے آیم ہے زمانہ دنیا ہے ایسے لوگوں سے آیم ہے زمانہ دنیا ہے ایسے لوگوں سے آیم ہے زمانہ موسیقی وہ سیٹھ لے گیا تب ہی ان سب کو اپنے گھر آئی تھی اب غریب کی قسمت اروج پر سب کا مکاج سیٹھ کے اب دیکھتا تھا وہ ایماندار تھا بہت حق پے فدا تھا وہ رب کے کرم سے غم کا ہر تھوفاں ٹھہر گیا رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا اللہ نے صلاح انہیں رمضان کا دیا رحمت سے ان کو اپنی بہت سرخ رو کیا خوش ہو کے سب نے دو ستو پھر عید منائی یوں رب نے اس غریب کی قسمت تھی جگائی برکت کا مہینہ ہے یہ رمضان مبارک ہوتی ہے اس میں مومنوں اللہ کی رحمت اس ماہ میں اللہ نے قرآن اتارا نعمت عظیم دی ہمیں قسمت کو سمارا اے مومنوں عدا سبھی روزے کیا کرو اللہ کے حضور میں سجدہ کیا کرو نا جانے کب انیس وہ قسمت سمار دے نا جانے کب انیس وہ قسمت سمار دے نا جانے کب انیس وہ قسمت سمار دے عدلے میں ایک نیکی کے طوفے ہزار دے عدلے میں ایک نیکی کے طوفے ہزار دے